اس کہانی کی شروعات میں ایک بھیان کر ریگستانی طوفان دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایک ریگستانی ساپ اجار اور اس کا دوست پٹ ایک تربوچ چھرانے کی کوسس کر رہے ہیں تھوڑی دیر بعد طوفان گجر جاتا ہے وہ دونوں تربوچ کھانے ہی والے ہوتے ہیں تب ہی ایک بڑا ساپ آ کر تربوچ چھین لیتا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کھاتا ہے پھر وہ سبھی اجار اور پٹ کا مجاک اڑاتے ہیں اجار اس ریگستان سے اوپ چکا ہے اور وہاں سے جانا چاہتا ہے ایک دوپہر اجار اور پٹ پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ کر باتے کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں ایک ہرا بھرا جنگل دکھائی دیتا ہے اجار پٹ سے کہتا ہے کہ ہم اسی جنگل کی طرف جائیں گے پٹ اجار کو سمجھاتا ہے تم ایک ریگستانی ساپ ہو اور جنگل میں ہرے ساپ ہی رہتے ہیں تم اگر وہاں جانے کی کوسس کرو گے تو مارے جاؤ گے تب ہی دونوں کو جنگل سے ایک ہرا ساپ باہر آتا دکھتا ہے جس کا نام ایوہ ہوتا ہے وہ جیسے ہی جنگل سے باہر آتی ہے ایک گارڈین برڈ جو جنگل کی سیماوں کی رکھوالی کرتے ہیں ایوہ کو اٹھا کر واپس جنگل کے اندر لے جاتا ہے ایوہ کو دیکھ کر اجار کو اس سے پیار ہو جاتا ہے ادھر اجار جنگل میں گھسنے کی ایک ترکیب نکالتا ہے اور اپنے سریر میں ہر ایک الارکہ کی چڑھ لپیٹ لیتا ہے وہ جیسے ہی جنگل میں گھسنے والا ہوتا ہے ایک گارڈین برڈ وہاں آتی ہے اور اسے جنگل کے اندر جانے کو بولتی ہے جنگل کے اندر کا خوبصورت نظارہ دیکھ کر اجار اور پیٹھ ہک کے بک کے رہ جاتے ہیں ادھر ایوہ اپنے سریر پر نیلا کی چڑھ لپیٹ کر جنگل سے باہر نکلنے کی کوسس کرتی ہے ایوہ کو جنگل سے باہر جاتا دیکھ اجار اس کا پیچھا کرتا ہے جنگل کے باہر گارڈین برڈز ان دونوں کا پیچھا کرتے ہیں ان سے بچنے کے لیے وہ دونوں پانی میں کود جاتے ہیں پانی میں جاتے ہی دونوں کا رنگ اتر جاتا ہے اور دونوں اصلی روپ میں آ جاتے ہیں اب ایوہ اجار سے پوچھتی ہے تم جنگل کے اندر کیا کر رہے ہو تم تو ایک ریگستانی سانپ ہو اجار کہتا ہے میں ریگستان سے تنگ آ گیا ہوں اور جنگل کے اندر خسال جندگی جینا چاہتا ہوں ایوہ اسے بتاتی ہے جنگل ایک جیل کی طرح ہے وہاں کچھ بھی اچھا نہیں ہے چلتے چلتے پٹ بھی وہیں پہنچ جاتا ہے گارڈین برڈز انہیں دوبا ہوا سمجھ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں ان تینوں میں دوستی ہو جاتی ہے وہ جیسے ہی کھلے ریگستان میں نکلتے ہیں کچھ سپیرے ایوہ کو پکڑ لیتے ہیں اجار اور پٹ ایوہ کو بچانے کے لیے ان کے پیچھے جاتے ہیں پر تبھی ایک گارڈین برڈ اجار کو دیکھ لیتی ہے اور اسے اٹھا کر جنگل کے اندر لے جاتی ہے پھٹ بھی ساتھ میں وہاں جاتا ہے وہ جیسے ہی ان دونوں کو مارنے والے ہوتے ہیں تبھی ایوہ کا بھائی وہاں آ جاتا ہے اجار اسے پکڑ لیتا ہے اور گارڈین برڈز سے کہتا ہے ہمیں جانے تو ورنہ ہم اسے مار دیں گے وہ سب ایک گارڈین برڈ کے اوپر بیٹھ کر وہاں سے نکل جاتے ہیں راستے میں اجار ایوہ کے بھائی کو بتاتا ہے کہ ایوہ کو کچھ سپیروں نے قید کر لیا ہے اب ایوہ کا بھائی ایوہ کو ڈھوڑنے کے لیے ان کی مدد کو تیار ہو جاتا ہے ادھر ایوہ کو قید کیے گئے باقی ساپوں کے ساتھ رکھ لیا جاتا ہے وہیں پر ایوہ کو جارج نام کا ایک اور ساپ ملتا ہے یہاں پر سب ایوہ کا مجاک اڑاتے ہیں ادھر اڑتے اڑتے اجار کو سپیرے دکھ جاتے ہیں اور تب ہی پٹ کا ڈنگ گارڈین برڈ کے لگ جاتا ہے جس سے وہ اڑتے اڑتے ہی بے ہوس ہو جاتی ہے اور سب نیچے آگرتے ہیں بے ہوس گارڈین برڈ کو چھوڑ کر سب پیدل ہی سپیروں کے پیچھے چل پڑتے ہیں پہاڑوں کے بیچ چلتے چلتے وہ سپیروں کو ڈھون لیتے ہیں تب ہی ایک سپیرہ کچھ ساپوں کو ریت میں رکھ دیتا ہے اور ایک جادوی بین کو بجانے لگتا ہے سارے ساپ مگھو کر بین کی دھون پر ناچنے لگتے ہیں موقع پا کر ایوہ وہاں سے بھاگنے کی کوسس کرتی ہے پر اس جادوی بین کی دھون سے وہ بھاگ نہیں پاتی اور واپس کھچی چلی آتی ہے تھوڑی دیر میں وہ بے ہوس ہو جاتی ہے اور جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ واپس سپیرے کی ٹوکری میں اپنے آپ کو قید پاتی ہے ادھر اجار اور اس کے دوستوں کو بھی نیند آ جاتی ہے نیند سے جاگنے پر وہ پاتے ہیں کہ سپیرے وہاں سے جا چکے ہیں اب وہ ان کے پیروں کے نسانوں کا پیچھا کرتے ہیں ایوہ بھی اب باقی ساپوں کی طرح ناچنا سیکھ رہی ہے راستے میں ایک ٹوریسٹ کی گاڑی کو دیکھ کر اجار اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس میں بیٹھ جاتا ہے گار کا ڈرائیور ان کو دیکھ لیتا ہے اور دونوں ساپوں کو نیچے فک دیتا ہے جبکہ پٹ گاڑی میں ہی رہ جاتا ہے اجار کہتا ہے میں پہلے ایوہ کو ڈھونگا پھر پٹ کو لے کر گھر جاؤں گا ایوہ کو ایک ساپ بتاتا ہے کہ تمہیں اگر بھاگنا ہے تو دن میں بھاگ جاؤ کیونکہ سپیرہ کے ول سام کو ہی بین بجاتا ہے ایوہ اس کی باتوں میں آ جاتی ہے اور ٹوکری سے کود جاتی ہے پر سپیرہ اسے دیکھ لیتا ہے اور اسے پکڑ کر آگ کے ایک گھیرے میں رکھ دیتا ہے جہاں سپیرہ ایک دوسرے ساپ کے ساتھ اسے ناچنے کو بولتا ہے ہارنے والے کو مار کر ایوہ کو لے کر سپیرہ وہاں سے چلا جاتا ہے ادھر پٹ کار میں بیٹھ کر ٹوریسٹ کیم تک پہنچ جاتا ہے جہاں اسے اور بھی بچھو ملتے ہیں سپیرہ ریگستان میں بنی اپنی حویلی میں پہنچ جاتا ہے اجار ایوہ کے بھائی کے ساتھ ایک کوئے میں کود کر اندر ہی اندر سپیرے کی حویلی میں پہنچتا ہے اجار وہاں ایوہ اور جارج کو ایک دوسرے کے ساتھ دیکھ کر دکھی ہو جاتا ہے اجار ایک پنکھے کو ساپوں سے بھرے باکس میں گرا دیتا ہے اور سارے ساپ آجاد ہو جاتے ہیں ایوہ اسے بتاتی ہے کہ جب تک سپیرے کے پاس بین ہے وہ یہاں سے نہیں بھاگ سکتے موقع پا کر اجار سپیرے کی بین لے کر وہاں سے بھاگنے لگتا ہے سپیرہ اس کا پیچھا کرتا ہے تب ہی ریت کا ایک بھین کر دوفان آتا ہے چھینا چھپٹی میں سپیرے کی بین ٹوٹ جاتی ہے سپیرہ چھت سے فسل کر گرنے لگتا ہے اور اجار کو پکڑ کر لٹک جاتا ہے تب ہی اجار کی کنچلی نکل جاتی ہے اور سپیرہ نیچے گر جاتا ہے ایوہ اور اجار ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت خوص ہوتے ہیں پر سپیرہ ابھی بھی نہیں مرا ہوتا تب ہی پٹ وہاں آ جاتا ہے اور اپنے ڈنک سے سپیرے کو بہت کر دیتا ہے وہ اپنے ساتھ اپنی پریم کا ایملی کو بھی لایا تھا سارے دوست ساتھ ساتھ ہو جاتے ہیں اور کہانی یہی ختم ہو جاتی ہے